پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچے پاکستان کری کے ٹیم کے وگٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی تاریخ کا نیا چھکا ایجاد کر دیا اس کے حاصل پاکستان کری کے ٹیم کے وگٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان نے جب پاکستانی کپتان بابا رزم کے آؤٹ ہونے کا بدلہ لیا تو پورا پاکستان خوش ہو گیا انگلینڈ کے لگ سپنر آدھر رشید نے پاکستانی کپتان بابا رزم کو جب آؤٹ کیا تو اس کے بعد پاکستان کے لئے ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رزم کو آنکھیں دیکھئی اس کے بعد اگلی گیند پر پاکستان کے لئے ٹیم کے وگٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان نے ان سے ایسا بدلہ لیا کہ پورا پاکستان خوش ہو گیا آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکرپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے میں اس شکست کو عبرتناک شکست اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں سارا کا سارا قصور پاکستان کرکیٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کا ہے کیونکہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کو اور اس کے احساس پاکستان کرکیٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے مرار کے بیٹسمن خوش دل شاہ کو کافی زیادہ مواقع مل چکے ہیں لیکن وہ نکام جا رہے ہیں تو اب آپ نے مجھے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ خوش دل شاہ کے جگہ کس کھلالی کو شامل کرنا چاہیے میرے مطابق شویب ملے کو شامل کرنا چاہیے آپ نے اپنے کھلالی کا نام ہمیں کمیٹ بار میں ضرور بتانا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں گے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ویکرگ بورڈ بیٹسمن محمد رزوان نے کس طرح سے پاکستانی کپتان بابا رازم کا بدلہ لیا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ نیدر لینڈ کے خلاف سریز کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم مکمل طور پر نکام جا رہے ہیں ایشیا کپ دوہزار بیس پہ بھی پاکستانی کپتان بابا رازم نے کوئی خاطر خواہ کار کردی نہ دکھائی آج جب آدھر لشید نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کو آؤٹ کیا تو اس کے بعد بابا رازم کے سامنے آگے اور اسٹائل مرن لگے اس کے بعد انہوں نے پاکستانی کپتان بابا رازم کو آنکھیں بھی دکھائی اس کے بعد اگلی گیند پر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان اسٹرائک پر تھے تو محمد رزوان نے ایک خوبصورت لمبا ترین چھکا لگایا جو کہ انہوں نے ایک گھٹنے پر بیٹھ کر لگایا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان نے جیسے آدھر لشید کو چھکا لگایا تو آدھر لشید پھر غصے میں آگئے اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان ان کی طرف دے کر مسکر آ رہے تھی اس کے حاصل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان نے آج کے میچ میں انڈین کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کو لی اور اس کے حاصل پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کا بھی بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے ایک ایک کر کے ویرات کو لی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وکیٹ کپر بیٹسپن محمد رزوان پاکستانی کپتان بابا رازم کے ایک ایک کر کے سارے ریکارڈ توڑے ہیں انجن کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کو لی نے ٹی ٹوانٹی کی ففٹی سکس ایننگ میں دو ہزار رنز مکمل کے تھے اس کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے ٹی ٹوانٹی کی ففٹی ٹو ایننگ میں دو ہزار رنز مکمل کے تھے تو آج پاکستان کے ٹیم کے وکٹ کیبر بیٹسپنر محمد رزوان نے ففٹی ٹو ٹی ٹوئنٹی اینکز میں دو ہزار سے زیادہ رنز مکمل کر کے بابا رزم کا بھی یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے